بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امیر ارشا اور میں ہوں رابیہ بخاری اور میں ہوں وجہت خان سچائی اور اعتماد کے تین سال مکمل ہونے پر ناظرین کو مبارک بات دنیا کے سب سے بڑے اور ہولوگرام ٹیکنالوجی کے حامل 360 ڈگری ورچو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا سیاسی رہنما اور کیا مذہبی رہنما سب بھی نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات دے رہے ہیں باخبر باوصوب کے تین سال لیے میں ہوں نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ سو حافظر آپ کو بتائیں گے باعتماد صحافت کے ساتھ ناظرین کے دلوں میں گھر کرتے نیوز چینل کی سچی اور کھری خبروں کے ساتھ میں ہوں سو حافظر آج کے بلٹن میں نائنٹی ٹو نیوز کے تین سال کے سور کا احوال لیے آپ کو بتائیں کہ نائنٹی ٹو نیوز آج تین برس کا ہو گیا ہے نانڈی ٹو نیوز نے تین سال کا سفر سچائی اور اعتماد کے ساتھ تیہ کیا ملک بھر میں رونما ہونے والے ہم واقعات کی بھرپور کوریج کی کراچی سے خیبر تک نانڈی ٹو نیوز کا فیلہ وسیح نیٹ ورک ہر خبر کو سب سے پہلے عوام تک پہنچانے کے لیے ہر وقت متحرک اسے حوالے سے دیکھئے یہ ریپورٹ نانڈی ٹو نیوز کا تین سال کا سفر دو ہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نانڈی ٹو نیوز کا آغاز چھے فروری دو ہزار پندرہ کو پاکستان کے پہلے ایش ڈی چینل نانڈی ٹو نیوز نے نشریات کا آغاز کیا کئی اہم واقعات کی میراتھون کوریج اور کوریج ایسی کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہمیں نانڈی ٹو ہر را ہماری جس جو کراچی سے خیبر تک تمام اہم واقعات کے بھرپور کوریج صرف نانڈی ٹو نیوز کا ہی عزاز ہے ایم کی ایم کے مرکز نائن زیرو پر فائرنگ کے واقعے سے لے کر کپتان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے پر جوش خطابات تک ایک ایک پہلو کو نانڈی ٹو نیوز نے اپنے دیکھنے والوں تک پہچھایا اسلام آباد لوگ ڈاؤن کب کیا ہوا کس راہنما کو کہاں روکا گیا پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان موٹو وے اور اسلام آباد میں ہونے والی دھینگا مجھ تھی سب ہی واقعات کی نائنٹی ٹو نیوز نے بھرپور کوریج کی ملک بھر میں ہونے والے پی در پی دہشتگردی کے واقعات لہور مال روڈ دھماکہ ستائیس مارچ دوہزار سولہ گلشن اقبال پاک میں دہشتگردوں کا بڑا وار صرف دوہزار سترہ میں کوئٹہ میں دہشتگردی کے چھے بڑے واقعات پینتالیس شہری شہید ہوئے تیس جنوری دوہزار پنڈرہ کو شکارپور میں امام بارگاہ پر دہشتگردوں کا حملہ اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کے تمام واقعات کو نائنٹی ٹو نیوز کے رپورٹرز نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کوا کیا پینامہ کا ہنگامہ برپا ہوا تو دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی حل چنمچ گئی اس وقت کے وزرعظم نواز شریف اور ان کے قاندان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ کہ بڑا فیصلہ آیا اور نواز شریف نا اہل قرار دے دیے گئے تو اسلام آباد سے لاہور کے طرف لانگ مارچ کیا جگہ جگہ تقریر اور عدلیہ پر تنقید بھی کی گئی سبھی کچھ نائنٹی ٹو نیوز کی سکرین پر لوگوں نے دیکھا خبر تو خبر نائنٹی ٹو نیوز کے پیش کردہ پروگرامز نے بھی دل موہ لیے سبھی نور اپنی نویت کا منفرد پروگرام مزبان سے لے کر پروگرام میں تشریف لانے والے علماء کرام نے لوگوں کو اہم ترین معلومات پر اہم کی پروگرام اندھیر نگری میں معاشرتی برائیوں کی نشان دہی جبکہ پروگرام ہو کیا رہا ہے میں معروف صحافی عارف نظامی کی ایوانوں میں وقوع پذیر باتیں اور ان کے ملکی سیاست پر اثرات کو نمائع کیا گیا پھر پروگرام مقابل میں حکمرانوں کی کرپشن کی چونکہ دینے والی داستانیں سامنے لائے گئی جبکہ بریکنگ ویوز ویڈ مالک نائچ ایڈیشن نائنٹی ٹو ایڈ ایٹ میں سیاسی منظر نامے پر آنے والے مہنچال کے حوالے سے تمام حقائق عوام کے سامنے لائے گئے نائنٹی ٹو نیوز کا ملک بھر یوکی اور یورپ میں پھیلار رپورٹرز کا نیٹ ورک اپنے دیکھنے والوں کو حقائق پر مبنی خبریں پہچانے میں ہر دم مصروف ہے یہی وجہ ہے کہ نائنٹی ٹو نیوز کا نعرہ ہے باخبر باوسوک